وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا نشب و نماء مکمل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم مطا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں نشب و نماء مکمل ہو گیا یعنی جب ان کا جسمانی و ذہنی نشب و نماء مکمل ہو گیا یہودی روایات میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف عمریں بتائی گئی ہیں کسی نے اٹھارہ سال لکھی ہے کسی نے بیس سال اور کسی نے چالیس سال بائبل کے نئے اہنامے میں چالیس سال عمر بتائی گئی ہے عامال باب ساتھ آیت تیس لیکن قرآن کسی عمر کی تصریح نہیں کرتا جس مقصد کے لئے قصہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے لئے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ آگے جس واقعی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس زمانے کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے شباب کو پہنچ چکے تھے حکم اور علم عطا کیا حکم سے مراد حکمت دانائی فہم و فراسط اور قوت فیصلہ اور علم سے مراد دینی اور دنیاوی علوم دونوں ہیں کیونکہ اپنے والدین کے ساتھ ربط زبط قائم رہنے کی وجہ سے ان کو اپنے باپ دادا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقفیت حاصل ہو گئی اور بادشاہ وقت کے ہاں شہزادی کی حیث سے پرورش پانے کے باعث ان کو وہ تمام دنیاوی علوم بھی حاصل ہوئے جو اس زمانے کے اہل مصر میں متدابل تھے اس حکم اور علم کے عطیہ سے مراد نبوت کا تیا نہیں ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو اس کے کئی سال بعد عطا فرمائی گئی جیسا کہ آگے آ رہا ہے اور اس سے پہلے سورہ شعرہ آیت اکیس میں بھی بیان ہو چکا ہے اس زمانے شہزادگی کی تعلیم و تربیت کے متعلق بائبل کی کتاب العمال میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کام اور کلام میں قوت والا تھا باب سات آیت بائیس تلموت کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ایک خوبصورت جوان بن کر اٹھے شہزادوں کا سا لباس پہنتے شہزادوں کی طرح رہتے اور لوگ ان کی نہایت تازیم و تقریم کرتے تھے وہ اکثر جشن کے علاقے میں جاتے جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھی اور ان تمام سختیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے جو ان کی قوم کے ساتھ قبطی حکومت کے ملازمین کرتے تھے انہی کی کوشش سے فرعون نے اسرائیلیوں کے لئے ہفتے میں ایک دن کی چھٹی مقرر کی انہوں نے فرعون سے کہا کہ دائمان مسلسل کام کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور حکومت ہی کے کام کا نقصان ہوگا ان کی قوت بحال ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انہیں ہفتے میں ایک دن آرام کا دیا جائے اسی طرح اپنی دانائی سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے جن کے وجہ سے تمام ملک مصر میں ان کی شہرت ہو گئی تھی اقتباسات استلبود صفحہ اکسونتیس ودخل المدینة علا حین غفلت من اہلها فوجد فيها رجلین یقتتلان فوجد فيها رجلین یقتتلان هذا من شیعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شیعته فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه موسیٰ فقضا عليه قال هذا من عمل الشیطان قال هذا من عمل الشیطان انہو عدو مضل مبین ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا موسیٰ نے اس کو ایک گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا یہ شیطان کی کار فرمائی ہے وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے اہل شہر غفلت میں تھے ہو سکتا ہے کہ وہ صبح صویرے کا وقت تھو یا گرمی میں دوپہر کا یا سردیوں میں رات کا بہرحال مراد یہ ہے کہ جب سڑکیں سنسان تھیں اور شہر میں سناٹا چھائے ہوا تھا شہر میں داخل ہوا ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دارو سلطنت کے شاہی محلات عام آبادی سے بہر واقع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شاہی محل میں رہتے تھے اس لیے شہر میں نکلے کہنے کے بجائے شہر میں داخل ہوئے فرمایا گیا ہے ایک گھوسا مارا اصل میں لفظ وقذہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی تھپڑ مارنے کے بھی ہیں اور گھوسا مارنے کے بھی ہیں ہم نے اس خیال سے کہ تھپڑ سے موت واقع ہو جانا گھوسے کی بنسبت بائی تر ہے اس کا ترجمہ گھوسا مارنے کیا ہے کھلا گمراہ کن ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گھوسا کھا کر جب مصری گرا ہوگا اور اس نے دم توڑ دیا ہوگا تو کیسی سخت ددامت اور گھورات کی حالت میں یہ الفاظ عزت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوں گے ان کا کوئی رادہ قتل کرنا تھا نہ قتل کے لئے گھوسا مارا جاتا ہے نہ کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ ایک گھوسا کھاتے ہی ایک بھلا چنگا آدمی پیران چھوڑ دے گا اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا کوئی شریرانہ منصوبہ معلوم ہوتا ہے اس نے ایک بڑا فساد کھڑا کرنے کے لئے مجھ سے یہ کام کرایا ہے تاکہ ایک اسرائیلی کی حمایت میں ایک قبطی کو مار ڈالنے کا الزام مجھ پر آئید ہو اور صرف میرے ہی خلاف نہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کی خلاف مصر میں ایک طفان عظیم اٹھ کھڑا ہو اس معاملے میں بائبل کا بیان قرآن سے مختلف ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل عمد کا مجرم ٹھہراتی ہے اس کی روایت یہ ہے کہ مصری اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ کی اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت پہ چھپا دیا خروج باب دو آیت بارہ یہی بات تلمود میں بھی بیان کی گئی ہے اب یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے اقابل کی صیرتوں کو خود کس طرح داردار کرتے ہیں اور قرآن کس طرح ان کی پوزیشن صاف کرتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایک حکیم و دانہ آدمی جسے آگے چل کر ایک علو العظم پیغمبر ہونا تھا اور جسے انسان کو عدل و انصاف کا ایک عظیم و شان قانون دینا تھا ایسا اندھا قوم پرست نہیں ہو سکتا کہ اپنی قوم کے ایک فرض سے دوسری قوم کے کسی شخص کو لڑتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے اور جان بوز کر اسے قتل کر ڈالے ظاہر ہے کہ اسرائیلی کو مصری کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اسے قتل کر دینا تو رواہ نہ ہو سکتا تھا پھر وہ کہنے لگا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا میری مغفرت فرما دے چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی وہ غفور الرحیم ہے میری مغفرت فرما دے مغفرت کے معنی درگزر کرنے اور معاف کر دینے کے بھی ہیں اور سطر پوشی کرنے کے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ میرے اس گناہ کو جسے تو جانتا ہے کہ میں نے عمدا نہیں کیا معاف بھی فرما دے اور اس کا پردہ بھی ڈھاک دے تاکہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے وہ غفور الرحیم ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں اور دونوں یہاں مراد ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور معاف بھی فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پردہ بھی ڈھاک دیا یعنی قبطی قوم کے کسی فرد اور قبطی حکومت کے کسی آدمی کا اس وقت ان کے آس پاس کہیں گزر نہ ہوا کہ وہ قتل کے اس واقعے کو دیکھ لیتا اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاموشی کے ساتھ موقع واردات سے نکل جانے کا موقع مل گیا موسیٰ نے اہد کیا کہ اے میرے رب یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے یعنی یہ احسان کہ میرا فیل چھپا رہ گیا اور دشمن قوم کے کسی فرد نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے بچ نکلنے کا موقع مل گیا کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اہد بہت وسیع الفاظ میں ہے اس سے مراد صرف یہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی مجرم فرد کا مددگار نہیں بنوں گا بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ میری امداد و آنت کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوگی جو دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں ابن جرہر اور متعدد دوسرے مفسرین نے اس کا یہ مطلب بلکل ٹھیک لیا ہے کہ اسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کر لینے کا اہد کر لیا کیونکہ وہ ایک ظالم حکومت تھی اور اس نے خدا کی زمین پر ایک مجرمانہ نظام قائم کر رکھا تھا انہوں نے محسوس کیا کہ کسی اماندار آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ظالم سلطنت کا کل پرزا بن کر رہے اور اس کی حشمت و طاقت میں اضافے کا موجب بنے علماء اسلام نے بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اہد سے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مومن کو ظالم کے اعانت سے کامل اشتناب کرنا چاہیے خواہ وہ ظالم فرد ہو یا گروہ یا حکومت و سلطنت مشہور تابعی حضرت عطائب نے ابی رباہ سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بھائی بنی امیہ کی حکومت میں کوفے کے گورنر کا کاتب یعنی سیکریٹری ہے معاملات کے فیصلے کرنا اس کا کام نہیں ہے البتہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اس کے قلم سے جاری ہوتے ہیں یہ نوکنی وہ نہ کرے تو مفلس ہو جائے حضرت عطان جواب میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا تیرے بھائی کو چاہیے کہ اپنا قلم پھینک دے رزق دینے والا اللہ ہے ایک اور کاتب نے عامر شعبی سے پوچھا اے ابو عمر میں بس احکام لکھ کر جاری کرنے کا ذمہ دار ہوں فیصلے کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوں کیا یہ رزق میرے لئے جائز ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کسی بے گناہ کے قتل کا فیصلہ کیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال نہاق ضبط کیا جائے یا کسی کا گھر گرانے کا حکم دیا جائے اور وہ تمہارے قلم سے جاری ہو پھر امام موصوف نے یہ آیت پڑھی جیسے سنتے ہی کاتب نے کہا آج کے بعد میرا قلم بنی امیہ کے احکام جاری کرنے میں استعمال نہ ہوگا امام نے کہا پھر اللہ بھی تمہیں رزق سے محروم نہ فرمائے گا زہق کو تو عبد الرحمان بن مسلم نے صرف اس خدمت پر بھیجنا چاہا تھا کہ وہ بخارہ کے لوگوں کی تنخواہیں جا کر بانٹ آئیں مگر انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا ان کے دوستوں نے کہا آخر اس میں کیا حرج ہے انہوں نے کہا میں ظالموں کے کسی کام میں بھی مددگار نہیں بننا چاہتا روح المانی جل بیس صفہ و ننچاس امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ ان کے تمام مستند سوان نگاروں الموفق المکی ابن البزاز ملہ علقاری وغیرہ ہم نے لکھا ہے کہ انہی کی تلقین پر منصوف کی کمانڈرین چیف حسن بن قہطبہ نے یہ کہہ کر اپنے عہدے سے استفاہ دے دیا تھا کہ آج تک میں نے آپ کی سلطنت کی حمایت کے لئے جو کچھ کیا ہے یہ اگر خدا کی رحمت تھا تو میرے لئے بس اتنا ہی کافی ہے لیکن اگر یہ ظلم کی رحمت تھا تو میں اپنے نام عامال میں مزید جرائم کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينَ دوسرے روز وہ صبح صویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھاپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکا یک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لئے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے موسیٰ نے کہا تو تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے یعنی تو جھگڑا لو آدمی معلوم ہوتا ہے روز تیرا کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا ہے کل ایک شخص سے بڑھ گیا تھا آج ایک دوسرے شخص سے جا بڑھا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُونَ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ اِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا اے موسیٰ کیا آج تُو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا ہے تُو اس ملک میں جببار بن کر رہنا چاہتا ہے اصلاح کرنا نہیں چاہتا دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے بائبل کا بیان یہاں قرآن کے بیان سے مختلف ہے بائبل کہتی ہے کہ دوسرے دن کا جھگڑا دو اسرائیلیوں کے درمیان تھا لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جھگڑا بھی بنی اسرائیلی اور مصری کے درمیان ہی تھا قرین قیاس بھی یہی دوسرا بیان معلوم ہوتا ہے کیونکہ پہلے دن کے قتل کا راز فاش ہونے کی جو صورت آگے بیان ہو رہی ہے وہ اسی طرح رنمہ ہو سکتی تھی کہ مصری قوم کے ایک شخص کو اس واقع کی خبر ہو جاتی ایک اسرائیلی کے علم میں اس کے آ جانے سے یہ امکان کم تھا کہ اپنی قوم کے پشتیبان شخزادے کے اتنے بڑے قصور کی طلا پاتے ہی وہ جا کر فرعونی حکومت میں اس کی مقبری کر دیتا وہ پکار اٹھا یہ پکارنے والا وہی اسرائیلی تھا جس کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اس اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں اس لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی ہماقت سے کل کے قتل کا راز فاش کر ڈالا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پڑھلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں یہاں سے نکل جا میں تیرا خیر خواہ ہوں شہر کے پڑھلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا یعنی اس دوسرے جھگڑے میں جب قتل کا راز فاش ہو گیا اور اس بسری نے جا کر مخبری کر دی تب یہ واقعہ پیش آیا فَاخْرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا موسیقی موسیقی موسیقی